خواجہ خواجہ گاہ نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے سلیم کفگیر نام کا ایک شخص تھا دہلی میں کسی زمانے میں ہر طرح کام کرتا تھا بعد میں توبہ قبول ہوں ساتھیوں نے کہا آن ہماری ذاستیں ہیں اور ہم رقاسہ کو بلائے ہیں شراب بلائے ہیں آج ہمارے ساتھ رہو اس نے کہا اللہ میں نے توبہ کی انہوں نے مجبور کیا بہت زیادہ جب انہوں نے مجبور کیا اور ان کے کپڑے کو ہاتھ لگایا کھوڑنے کے لیے دیکھا تو ان کی روح نکل گئی تھی تو خواجہ سے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں توبہ کی قبولیت کہ جان دے دی لیکن معصیت نہیں جگر مرالدبادی نے اس کو بیان کیا ہے جان ہی دے دی جگر میں آج پائیں یار پر جان ہی دے دی جگر میں آج پائیں یار پر عمر بر کی بے قراری کو قرار آئی گیا حدیث شریف میں ہے کہ جب شیطان کو اختیارات مل گئے محلت مل گئی تو شیطان بڑا خوش تھا کہ مجھ سے کوئی بچے گئے نہیں ہر شخص کو بہکاؤں گا مولی کو تالے کو داڑی والے کو نمازی کو سب کو کسی نہ کسی گناہ میں لگا دی توبہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبریس اے لئین تم نے میرا نام سنا ہے میں نے آہد کیا ہے ان کو معاف کر اور اتنا آسان کلمہ ہے جو استغفر اللہ اللہ لی لا الہ الا ہوا الہی القیوم واتوب الیہ پڑھ لے اگر اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو تھرختوں کے خس و خاشاک کے برابر ہو سہرا کی ریت کے دالوں کے برابر ہو سارا معافت ہوں علماء لکھتے ہیں استغفار اور گناہ دونوں جمع نہیں ہوں گے جو گناہگار ہوگا وہ استغفار نہیں کرے گا جو استغفار کرتا ہے وہ گناہ ختم کر دے گا صوفیاء کہتے ہیں لا کبیرت مال استغفار ولا صغیرت مال استغفار گناہ کبیر بھی کبیر نہیں رہے گا جب استغفار دل سے کر دیا گیا اور صغیرت صغیرت نہیں ہے جب آپ باقی نہیں مانتے چھوڑتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ ایک گناہ کے بعد جتنی دیر میں وہ گناہگار گناہ سے بھار ہوتا ہے اگر اس تنی دیر میں بھی استغفار کر لے گناہ معاف ہو جائے گناہ سے مراد حقوق اللہ ہے کہیں سناؤں کسی کے سوروں پہ نکال جائے اور کہوں گے جنہوں سو مردب استغفار کر لوں حقوق اللہ وہ معاصی اور صنوب جو جناب داری تعالیٰ سے مطال لے گی مخلوق کا حق جب تک دیا جنے جائے اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں